بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پندرہ شابن المعظم نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت معاز بن جبل نے جوانی میں حضرت مصب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت معاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہر وقت رہتے آپ ان چھے صحابہ میں سے تھے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا ان کے علمی صلاحیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں دین سکھانے کے لئے ان کو معلم مقرر کیا اس طرح جب اہل یمن ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لئے انہی کو روانہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا معاز بن جبل حلال و حرام کو زیادہ جاننے والے ہیں حضرت معاز کو حضرت عمر رضیل ان نے اپنے خلافت میں شام روانہ کیا تاکہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں جب موت کا وقت قریب ہوا آپ قبلہ رخ ہو گئے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ تو جہاں معلوم ہے کہ میں درخت لگانے اور نہرے کھودنے کے لئے دنیا میں لمبی عمر نہیں چاہتا تھا بلکہ روزے کے پیاس کی سختی برداشت کرنے مسیبت جھیلنے اور علماء کے ساتھ حلقہ ذکر میں مذاکرہ کرنے کے لئے چاہتا تھا اے اللہ مجھے قبول فرما اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی یہ واقعہ سن 18 حجری میں پیش آیا اس وقت آپ کی عمر تقریباً 38 سال تھی چمبک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر قسم قسم کی دھات رکھی ہے اس میں سے ایک دھات چمبک ہے جو لوہے کی قسم ہے یہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوہے سے چپک جاتا ہے اور لوہے کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں چپکتا اگر اس کے سامنے لکڑی پتھر وغیرہ رکھے جائیں تو اس سے نہیں چپکتا ذرا غور کیجئے کہ زمین سے نکلی ہوئی معمولی سی دھات میں ایسی طاقت کس نے رکھی ہے یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس چیز میں جیسا چاہتا ہے ویسی خاصیت رکھتا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں جانوروں پر زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا جس کے پاس اونٹ گائے یا بکرا ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لائے جائے گا جو اپنی کھروں سے اس کو روندے گا اور سینگ مارے گا جب جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لائے جائے گا یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے فائدہ جس طرح سونے چاندی اور دوسری چیزوں میں زکاة فرض ہے اسی طرح جانوروں میں بھی زکاة فرض ہے جبکہ نساب کے بقدر ہو نمبر چار ایک سنت کے بارے میں خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوش خبری سنائی جاتی تو آپ سجدہ شکر بجالاتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت جانور پر رحم کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا جانوروں پر رحم کرنے میں بھی ہمارے لئے ثواب ہے آپ نے فرمایا ہر جاندار جگر رکھنے والے حیوان پر ثواب ہے یعنی اس پر رحم کرنے میں ثواب ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں حج نہ کرنے پر وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سواری اور توشے کا اتنا انتظام ہو جس سے وہ بہ آسانی بیت اللہ شریف پہنچ سکتا ہو پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر مرے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی زیب و زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناو سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا نمبر اٹھ آخرت کے بارے میں نیک بندوں کی نعمتوں کا بیان قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پرہیزگار لوگ باغوں اور عیش و راحت میں ہوں گے ان کو جو چیزیں عیش و آرام کی ان کے رب نے عطا کی ہوگی اس کو کھا رہے ہوں گے اور ان کا رب ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا تم خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو تمہارے نیک عامال کے بدلے میں ہے جو کیا کرتے تھے یعنی ان سے کہا جائے گا تم خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو یہ تمہارے نیک عامال کے بدلے میں ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور وہ لوگ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی خوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے نمبر نو طبع نووی سے علاج لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے